السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں یہ جی میرا ایک آغا نور کا ٹراؤزر ہے اس کی شرٹ میں آپ کو انشاءاللہ اپنے نیکس ویڈیو میں ریبیو دکھاؤں گی پورے جوڑے کا یہ ابھی میں آپ کو جس یہ بتا رہی ہوں کہ اگر آپ کو ٹراؤزر بھائی کرتے ہیں آپ کو پسند آ جاتا ہے بہت زیادہ اور آپ کو اگر آپ اس طرح کا زیادہ اوپن ٹراؤزر پہننا پسند نہیں کرتے دیکھیں تقریباً سات انٹ یہ کھلا ہے تو آپ اس کو کس طریقے سے بغیر کٹے بغیر کسی ٹینشن کے منٹوں میں اس کے نیچے کپڑا لگانے کا طریقہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گی تو آپ کو اگر کوئی ٹراؤزر پسند آ جاتا ہے تو آپ سمپلی اس کو خرید لیں اچھا اس کے نیچے آپ نے جو کپڑا یوز کرنا ہے وہ اورگنزا کا ہونا چاہیے اس سے آپ کے ٹراؤزر کا سٹائل خراب نہیں ہوگا لیلن مگرہ کا جو آپ کپڑا لگائیں گے تو ٹراؤزر کا جو سٹائل ہے وہ ویسا نہیں رہے گا دیکھیں اب اس کی جو لمبائی ہے اوپن ٹراؤزر کی وہ ہے تقریباً سات انچ تو کپڑا ہم لے لیں گے آٹھ انچ کا تاکہ نیچے بھی تھوڑا سا آ جائے اچھا اورگنزا کے کپڑے کا یہ ہوتا ہے کہ اس میں سے دھاگے بہت زیادہ نکلتے ہیں اس لئے آپ نے اس کو اس طریقے سے لگانا ہے چھوڑائی آپ نے اپنے ساتھ سے رکھ لی اس طریقے سے آپ کٹنگ کر لیں ڈبل ہم لیئر لگائیں گے اس طریقے سے میں نے اس کی کٹنگ کر لی سمپل تھوڑا سا جس طرح میرا پلاؤزر بنام ہے بلکل سیم اسی سٹائل سے آپ نے اس کی کٹنگ کر لی اس کو آپ نے تینوں سائٹوں سے سٹیچ کر لینا ہے ایک سائٹ اس کی اوپن ہوگی وہاں سے آپ نے اس کو سیدھا کر لینا ہے سیدھا کرنے کے بعد اب آپ نے اس کو اس کے نیچے سیٹ کرنا ہے اور پنز لگا دینا ہے پنز لگانے لازمی ہے کیونکہ اس کے اندر جو کٹ ورک ہوا ہے اس پر سٹیچنگ تھوڑی مشکل ہوتی ہے اور گینزا کا کپڑا جو ہوتا ہے وہ سلپ ہو جاتا ہے پہلے آپ اس کو اچھے طریقے سے سیٹ کر لیں اور پنز لگا لیں پنز لگانے کے بعد آپ نے بہت سلو سلو سٹیچنگ کرنی ہے تاکہ جو کپڑا ہے وہ اپنی جگہ سے بلکل ہلے نہیں اور ڈراؤزر آپ کا نیٹ لگے اور جس کلر کی کڑھائی ہوئی ہے اسی کلر کا دھاگہ آپ نے یوز کرنا ہے تو بلکل ایسا لگے گا کہ آپ نے بنا بنایا ڈراؤزر اسی طرح سے خریدا ہے آپ نے مشین کو سلو سلو چلانا ہے اور جو کٹ ورک ہوا ہے اس کے اوپر اوپر آپ نے سٹیچنگ کر لینا ہے یہ ریکھیں جی ٹراؤزر ہمارا آلووس ریڈی ہو چکا ہے کپڑا آپ نے ہمیشہ ڈبل یوز کرنا ہے اور گینزر کے کپڑے سے آپ کو پتہ ہے دھاگے نکلتے ہیں اس لئے آپ نے بہت احتیاط سے اس کو لگانا ہے تاکہ بعد میں بھی آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو اس طرح کپڑا لگانے سے آپ کے ٹراؤزر کی خوبصورتی بھی کم نہیں ہوگی امید کرتی ہوں یہ شوٹی سی ٹیپ آپ کو اچھی لگی ہوگی اللہ حافظ